ایسا وہ عام لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ شریعت بار سے بیدت وہ ہوتی ہے کہ ایسا عمل جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو اور لوگ اسے کریں اس نیت سے کہ سواب ملے گا اور اس کے نہ کرنے والے کو گناہگار سمجھا جائے اور دراصل وہ عمل اسلام کے مزاج کے خلاف ہو اسے بیدت کہتے ہیں اور ایسا ہر عمل کرنے والا انسان بیدتی ہے اور ایسا بیدتی گمراہ ہے اور ایسا گمراہ جانمی ہے ہمارے ہاں اسلام کے اندر اس وقت کافی اس طرح کے معاملات ہیں جو پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر احتیاط نہیں ہوتی اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک نیا طریقہ ہوتا ہے اسلام کی اشاعت کا ہم اس طریقے کو بیدت کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں کافی لوگ اور اس طریقے کو اپنانے والے لوگوں کو بیدتی اور جہنمی کہا جاتے ہیں حالکہ یہ بات بھی غلط ہے حدیث پاک کے الفاظ ہیں من صنع فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجروا فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر نیا طریقہ رائج کیا بیدت نہیں نیا کام نہیں لیا نیا طریقہ لے کر آیا مثال کے طور پر کیمرے کے ذریعے اب لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے لارڈ سپیکر کے ذریعے اسلام کی شاتری لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے نا مختلف قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے اجتماعات نہیں ہوتے تھے اب یہ ایک نائے طریقے ہیں اسلام کی اشاعت کی ان کو بیدات کہہ کر ہم اس طرح کے کرنے والے لوگوں کو جہنمی کہہ دیئے بات غلط ہے ایسے بات نہیں یہ طریقے ہیں بیدت وہ ہوگی جو نائے کام ہوگا سرے سے پہلے تھا ہی نہیں اس کے میں چند ایک مثالیں آپ کے یہاں پیش کرتا ہوں ہمارے ہاں قرآن خانی کی محفلیں کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا ان کے اندر دونوں طرف سے غلطیاں ہیں میں پہلے اپنی بات کر دوں کہ ہم کرتے ہیں قرآن خانی کے اندر کیا چیز ہے ایک طرف سے قرآن خانی کرنے والے لوگوں کو مطلقاً بیدت ہی کہا جاتا ہے چند ایک بات ہیں قرآن خانی ہے محفل ملاد ہے گیارویں شریف ہے دعا بعد نماز جنازہ ہے ازان سے پہلے بعد درود و سلام ہے یہ مسائل ہے اچھا یہ اختلافی مسائل آپ سنیں گے آپ کو سمجھ جائے گی میں نیوٹرل مزاج میں بات کروں گا مختلف مکتب فکر کے لوگ آپ بیٹھے ہیں مختلف مکتب فکر کو لائک کرنے والے لوگ ہیں آپ ٹھیک ہے نا میں اس طرح کی گفت کو نہیں کرتا کہ کوئی مکمل بات سنیں گے آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی یہ بات ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں بنیادی ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی طرف سے ان معاملات کو ان باتوں کو سامنے رکھ کے بیدت کا فتوہ لگائے جاتا ہے اور بیدت ہی کہہ کر جہنمی کہا جاتا ہے غلط بات ہے اب یہ قرآن خانی ہے ہم اس ایک مسئلے کو دیکھ لیں قرآن خانی جو کی جاتی ہے اس کو اگر ہم بیدت کہیں تو یہ چند ایک کاموں کا مجموعہ ہے قرآن خانی کے اندر چند ایک کام ہوتے ہیں وہ کیا کام ہوتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں گندی کرنی آپ لوگوں نے سب سے پہلے قرآن خانی پر جو لوگ جاتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے مقصد بنیادی ہوتا ہے اظہارِ تعذیجت و محبت لوہ حقین کے ساتھ پہلا کام جو این سنت ہے جن کے کوئی فوت ہو گیا بھائی ہے باپ ہے چاچو ہے مامو ہے ماں ہے خالہ ہے کوئی بھی فوت ہو گیا وہ اس وقت غمزد آئے وہ پریشان حال ہے وہ دکھ میں ہے اسے دنیا کے آرام آرام و سکون اچھے نہیں لگ رہے اس کی زندگی بے چین و بے قرار ہے اور یہ سنت ہے اسلام کا مزاج ہے کہ ہر دکھی کے قریب جو ان کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرو یہ سنت طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ فوت شدگان کے ہاں جا کر اس گھر میں اظہارِ تعذیجت و محبت کرنا اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے قرآن خانی جو ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اظہارِ تعذیجت و محبت اور یہ کیا ہے سنت ہے پہلا حمل اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت تیسرا درود پاک بڑھا جاتا ہے چوتھے اس کے اندر ناتخانی ہوتی ہے پانچویں اس کے اندر بیانات ہوتی ہیں اسی طرح چھٹے اس کے اندر ہوتا ہے اپنا صدقہ و خیرات کھانا بھی نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عام دعوت نہیں اگلی میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں پھر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ایک غلط چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا ہے کہ ہم کتنا بڑی غلطی بھی ہیں اس معاملے میں اب میں پوچھتا ہوں کہ ان چیزوں کا قرآن پاک کی تلاوت ناتخانی اظہارِ تازیت و محبت ٹھیک ہے نا صدقہ و خیرات جمع ہو کے دعاِ مغفرت یہ سارا این اسلام ہے اور اسلام کا حکم ہے سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی کے آقام ہیں ان کو ہم بدد کہہ سکتے ہیں کیا قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ جہنمی ہوگا کیا دعاِ مغفرت کرنے والا بندہ جہنمی ہوگا کیا اظہارِ تازیت و محبت کرنے والا بندہ جہنمی ہوگا نہیں تو یہ جتنا بھی معاملات ہیں نا یہ سارے این شریعت کے مطابق ہیں اور ان تمام شریعت کے مطابق جو کام ہو رہے ہیں ان کے مجموعے کہ ہم قرآن خانی کہتے ہیں اب کوئی اجتماعی طور پر ان مطلق ان چیزوں کو بدد کہہ دے اور اس طرح کے کرنے والے بندے کو گمراہ اور جہنمی کہہ دے یہ غلط ہے یہ کمعقلی اور نادانی پر مبنی بات ہے یہ جو اس طرح کی بات کرے گا ٹھیک ہے نا سمجھ آگی نا یہ بات یہ ایک مین پہلے بنیادی بات اسی طرح اس کے اگلی بات جو ہے ملاد شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں پیچھے لیو بات گزرین قرآن خانی یہ اس کے اندر جو بھی چھ سات چیزیں گنتی کرائی ہے نا یہ عین اسلام ہیں اور اسلام کا حکم ہے اور یہ قرآن خانی جو ہے یہ اسلام کی اشاعت میں ایک نیا طریقہ ہے اچھا اور نیا طریقے کا مطالق اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سننا فی الاسلامی سنتا حسنتا فلہو اجروہ جس نے بھی اسلام کے اندر ایک نیا بہترین طریقہ ایجاد کیا اس کو اللہ تعالیٰ دو عجر عطا کرے گا ایک عجر اس کا ذاتی جو اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا اور دوسرا یہ کہ جو جو لوگ اس کو اس ور عمل کریں گے نا ان کے عمل کی وجہ سے اس کو طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی برابر کا سواب ملتا رہے گا ان کے عجر میں بھی کمی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ ایک بیدت نہیں نایا کام نہیں ہے کام سارے اس میں پرانے دین اسلام کے ہیں اور یہ ایک طریقہ اچھا کر دیا گیا کہ قرآن خانی کے موقع پر دین کی بات ہوتی ہے لوگوں تک دین کی اشارت پہنچ ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نات خانی ہوتی ہے فلاں فلاں جو آپ نے سنا اس کے بعد ہے مفل ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے مین چیز اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے ٹھیک ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قینات کے اندر اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے قینات کے اندر اتنا بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کرو اللہ کی طرف سے اب ملاد مصطفیٰ کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نادخانی ہوتی ہے بیانات ہوتی ہیں سیرت و صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر پھر درود و سلام ہوتا ہے دعا ہوتی ہے اللہ کو شکر ادا کیا جاتا ہے پروردگار تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اب بتائیں اس میں یہ جو مجموعہ ہے محفل ملاد کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو بیدت ہو اچھے پیچھے اگر ہو سکے تو پنکھیں جو اضافی چل رہی ہیں بند کر دی جائیں تو این نوازش ہوگی جو اضافی جن کی خاص ضرورت نہیں اگر ضرورت تو ہلکہ کر دیں تو مہربانی ہوگی اللہ اکبر تو یہ ہے محفل ملاد ٹھیک ہے نا محفل ملاد کے اندر یہ یہ معاملات ہوتے ہیں محفل ملاد کے نام سے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے یہ کوئی نئی بیدت نہیں نائے کام نہیں ہے ایک بہترین طریقہ ہے اسلام کی اشاعت کا اسلام کے پھیلانے کا ٹھیک ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صنف الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجر ہوا جس کسی نے بھی اسلام کے اندر نائے طریقہ ایجاد کیا اس کے لئے دو اجر ہیں ایک ساتھ اس کو جو اجر ملے گا اس کے کرنے کا اور دوسرا جو آگے عمل کریں گے ان کے عمل کرنے پر بھی اسے اجر ملے گا اور آگے عمل کرنے والوں کے عمل نیکی میں بھی کمی نہیں کی جائے گی لہذا قرآن خانی محفل ملاد یہ کوئی نئی چیز نہیں اسلام کے اندر یہ طریقہ اچھا ہے اسلام کی اشاعت کا یہ طریقہ ہے اور طریقے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں دو اجر ملیں گے جو بھی بہترین طریقہ اسلام کے اندر اجاد کرے گا اور ان کے اندر جو بھی عمال ہو رہے ہیں وہ این شریعت ہیں شریعت کے خلاف نہیں ہیں اسی طرح دعا بات